مجھے ٹیلیو لائن پہ جوائن کیا ہے سابق گورنر ہیں بلوچستان منسٹر رہی چکے ہیں ایمین رہی چکے ہیں محترم جناب جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب سار میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں شکریہ جی جنرل صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپوزیشن کا بیانیاں بن رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں اس بیانیے پہ حقیقت ہے جنرل صاحب دیکھیں جی میں تو چونکہ پریکٹیکل سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے باہر رہا ہوں اتنا انٹیمیٹسلی مجھے نالیج نہیں ہے کہ کسیم کیا کیا ہے لیکن الزامات لگ رہے ہیں خاص کر پنجاب گورنمنٹ کی اوپر بڑی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں کہ یہ ان پوسٹنگ ٹرانسفرز کی اوپر اس کسیم کی باتیں چل رہی ہیں لیکن میرے پاس سپیسفیک انفارمیشن نہیں ہے لہذا کمنٹ کرنا میرے لئے مشکل ہوگا یہ کہنا کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری بدکسپتی یہ ہے کہ ملکی مسائل کی طرف توجہ دینے کی وجہ ہے تجابیز دینے کی وجہ ہے ایک دوسرے کی ٹھانگ کھینچنے میں اپوزیشن اور گورنمنٹ والے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہاں پر یہ جا کے رکے گا اور کب یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی سے رک جائیں گے اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دیں گے اور ملکی مسائل کو اور خاص کر مہنگائی کے مسئلے کو بیرزگاری کے مسئلے کو جس نے لوگوں کو پیس لیا ہے اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی اوپر الزامات کی تومار کریں جن صاحب جس طرح تاثر ہے آپ کے سامنے ہیں چیزیں ایک نا اہل حکومت اس عوام کو ملی دوسری طرف یہ بھی تاثر ہے کہ اس حکومت کو ایک نا اہل آپوزیشن ملی ہے نا اہل آپ نہیں کر سکتے ہیں بریادی طور پر انہوں نے حقیقت پسندارہ آپس میں جب تعلقات رکھے تو حقیقت پسندی کے طرف انہوں نے توجہ نہیں دی اور کچھ رقائق اس قسم کے ہیں کہ ان کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا ہے مختلف الخیال اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو خاص کر تین بڑی جماعتیں بیپلس پارٹی اور دوسری طرف مسلمی دون تھا اور مولانا صاحب کی پارٹی تھی اب جہاں پر مولانا صاحب کو اور مسلمی دون کو اس گورنمنٹ کو ڈسلاج کرنے میں بہت زدی تھی اور ان کا بڑا اسٹیک اس میں انوال تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ختم ہوں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نہیں حکومت آ جائے وہیں پر پیپلس پارٹی کی ایک صوبے میں مکمل حکومت تھی اور پورا گرفت ان کا تھا اور صوبے کے مسائل کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھے تو مڈ کورس میں لوگوں کو چھوڑ کے اور دوسری پارٹیوں کی طرف جانا جو کہ میں اقتدار میں تھے نہیں ہم اس سے باہر تھے درہا یہ اسی بات تھی جس کے اوپر پیپلس پارٹی والوں کو سوچنے کی ضرورتی انہوں نے سوچا اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے الیکٹوریٹ اپنے ووٹرز کی اور اپنے علاقے کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حقیقت پسندانہ انہوں نے میرے خاندہ ہے اور ابھی یہ رکھا ہوا ہے وہ اپنے دو سال کیوں فورگو کرے جبکہ یہ بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کے بعد اگلے ریلیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اور اس کا نفیزہ پتا نہیں کیا نکلے گا سر جنل صاحب سب سے پہلے کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا خود کو ڈیموکریٹک مومنٹ کہنے والے فوج کو کہتے ہیں کہ حکومت گرا دو کیا یہ بات صحیح ہے کیا واقعی ہے چاہ رہی ہے اپوزیشن فوج کو کہ اس کا حکومت کو گھر بجیں نہیں فوج وارے یہ تو خیر بالکل انہوں نے غلط بات کی ہے اپوزیشن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فوج حکومت کو گرا دے اپوزیشن کا حال تھرہ ان کی بات یہ رہی ہے کہ فوج غیر جاندار رہے اور سیاست میں ان کے بقاولے ان کے ان کے بیو پائنٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو فوج کا سہارا ہے علاقہ فوج نے کئی مرتبہ اس کو انکار کیا اس بات سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی قسم کی سیاست میں انواب نہیں ہیں لیکن وہ اس بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں بار بار یہی بات وہ کرتے ہیں اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہانی سامنے پیش کی ہے کہ انہوں نے فوج سے کہا ہے کہ حکومت کو گیا دو میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہے دونوں طرف سے باتیں صحیح نہیں سر بار بار حکومت کا دعوی اڈنڈھورا پیٹ رہی ہے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہے اور بہتر ہو رہی ہے پر گراؤنڈ پہ مہنگائی بے روزگاری جنرل صاحب آپ کے سامنے کہیں آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہے میرے لیے معیشت آپ کے لیے معیشت بری وادوی کے لیے معیشت پاکستان کے نموے فیصد عوام کے لیے معیشت ہے ننگائی اور بے روزگاری اگر اس کو چار پیسے ملتے ہیں اور اس کے بلے ان کو اتنا نہیں ملتا ہے جس سے ان کو دو وقت کا وہ کی روٹی کھا سکے اپنے بدن کو ڈھام سکے کپڑوں سے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کی طرف توجہ دے تو وہ معیشت پتہ نہیں کونسی معیشت ہے جس میں بہتری آ رہی ہے جن باتوں کے طرف امران خان صاحب اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لانگ تیم ابجیکٹیو ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے یہ ایون پان سال میں بھی جلدی مکمل آنے والی چیزیں نہیں ہیں تو یہ ایسی لوگوں کو ادھر ادھر رکھنے والی بات ہے مہنگائی دن پدن جو نا دن مدن جو نا بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے چیخ و پکار ہے افسرہ تفریح ہے غیر قانونی کاروائیاں ہو رہی ہیں چوری ڈکیتی ہر طرف ہے اور یہ سب کے سب جو انس کے بنیادی وجہ میں گائی ہے بے روزگاری ہے اور معیشت کی خرابی ہے اب یہ جان تک پرائیم سٹر صاحب کا تعلق ہے وہ کہتے رہے لیکن عوام کے اوپر عوام سے آپ کچھ ہیں تو وہ کچھ اور کہیں گے آپ کچھ اور کہیں گے میں کچھ اور کہوں گا صحیح جنرل صاحب دوسری اہم چیز جس طرح بلاول صاحب اور انہوں نے کہا پہلے نون لیگ نے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نے جو کہ فیصلے نے جمہوریت کو کمزور کیا ایک ایک دوسرے کو پیپلز پارٹی نون لیگ کو نون لیگ پیپلز پارٹی کو حکومت کا سہولت قرار دے رہے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ڈیو پائنٹ ہے میں تو جمہوریت اس کو کہتا ہوں کہ جب الیکشنز آتے ہو جاتے ہیں اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں جس عرصے کے لیے اس الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹائم اس کو پارٹی کو جس کو حکومت ملتی ہے اس کو گزارنا چاہیے تاکہ کم از کم لوگوں کو پانچ سال کے بعد یہ بتا سکیں کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو یہ ہم نے کر لیا اور لوگ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اگلے الیکشن میں فیصلہ کریں کہ کس کو اوٹ دینا ہے اگر میڈ ٹرم میں میڈ کورس میں ان کو ریسکیو آؤٹ کیا جاتا ہے یہ سیاسی شہید بن جاتے ہیں اور پر ہر مرتبہ جا کے لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر مکملہ میں مقابلتا ہم یہ کرتے آسمان سے پارے تو دلاتے یہی وجہ ہے مسلمی نون تین مرتبہ حکومت میں آئی ہے چوتھی مرتبہ تیاری میں بیٹھی ہے ہر مرتبے کے بارے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں ٹائم مکمل کرنے کا موقع نہیں دلا یہی ہال پیپرز پارٹی کا ہے تین مرتبہ وہ بھی گورنمنٹ ٹائم میں آئے ہیں اور چوتھی مرتبہ کے لیے تیاری ہے وہ بھی بالکل یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں مکمل ٹائم نہیں ملا مارا ایک مدید عظم درمیان میرے اس کو اٹھائے گیا دوسرے کو لائے گیا یہ ہوا وہ ہوا تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب سیاسی لوگ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہمیں ایک دفعہ فیصلہ کرنے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ حکومت میں یہ چار یا پانچ سال کی یہ جو عرصہ ہوتا ہے اس کے لیے آتی ہے اس ٹائم کے لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ پہلے دن سے ٹانکیں ہی نہ شروع کر دیتے ہیں الیکشن ہو گیا دوسرے دن دھاندلی تیسرے دن یہ بطالبہ کے فور انجی ان کو اٹھائے جائے ان کو گرائے جائے یہ کھیجہ ہو گئے ایتھک سبر کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے اب تک اگر ہمارے پندرہ الیکشن ہو چکے ہوتے ہر پانچ سال بعد میرے خیال میں یہ سچ جھوٹ کا تک فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کروائی نہیں ہوتے اور قداور قسم کے ہمارے سیاسی رہنواز بھی سامنے آ جاتے بہت چھوٹے کب کے لوگوں کے جو آج کل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے عوام کا تعلق ہے جل صاحب وزیراعظم تین سال کا عرصہ گزر چکے آئے آج بھی کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے آج بھی مافیاز ہیں یہ جنرل پرائم نسٹر کو زیب دیتا ہے کہ تین سال کے عرصے میں دو سال رہ گئے ہیں جی میں پرائم ملسطر صاحب سے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں پرائم ملسطر صاحب یہ بھی کئی مرتبہ کہتے رہے ہیں آپ نے سنا میں لے سنا کہ جی بیپرز پارٹی والوں نے مسلم نوری والوں نے کرپشن کی انتہا کر دی یہ کر دی وہ کر دی اور ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا انہوں نے ایک دوسرے کی خلاف خود کیس بنائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹی نہیں سمجھتی ہے کہ انہوں نے بقول ان کے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کرپشن وہ کر چکے ہوتے تو ان کو کیس ان کے خلاف نیبے لڑا چاہیے تھا پرسو کرنا چاہیے تھا ان کو سزا دلوانا چاہیے تھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیس نہیں بنایا ہے بھئی تم نے کیس نہیں بنایا ہے کیا تم ان کو صحیح سمجھتے ہو انہوں نے کرپشن نہیں کیا نہیں کیا تو پھر کیوں الزام دیتے ہو بار بار کیوں یہ بات کہتے ہیں صحیح بڑی مہربانی جنرل صاحب آپ نے ٹائم دیا ملک جی اندر کرپشن بے روزگاری مہنگائی تہاں کے خبر آئے اے اب حکومت جی خلاف آپوزیشن جو جی کو بیانی ہوا وہ کرپشن جی تو کرپشن کریتی ہے ہم حکومت اب انہیں سانگریدو اجاز اللہ حافظ